قائدہ زمد علی جناہ ایک تقریب شرکت کے لیے گئے وہاں پر تمام ہندوستان کی سیاسی رینما موجود تھے تو نہروں نے محمد علی جناہ سے کہا کہ جناب آپ تو فرسٹ کلاس ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سفر کرتے ہیں اور پورا ڈبائی بوک کرا لیتے ہیں مسلمان بچیوں کی تعلیم کے لیے واقف کر دیا تھا رانی کے انتقال کے بعد رانی کے دامادنی سان انلاہ نے اس زمین کو واپس کرنے کی کوشش کی بلکہ واپس لے لیا اور مسلمانوں کو اس کی ساری سہولیات سے محروم ہونا پڑا جو ہے وہ تیپ آنی کی کہ نیکسٹ میٹنگ کس ڈیٹ پہ ہوگی تو اس وقت جو تاریخ تیپ آئی وہ محمد علی جناہ نے اس کو ریکمنٹ نہیں کیا اور یہ کہا کہ یہ بھی سوڑا سا بتاتی چلوں سٹارٹ میں جو میں فالس سے پہلے کی بات کریں کہ بیرونی سطح پر پاکستان کا ایمج ایک کمزور اور ایک فیلڈ سٹیٹ کے طور پر آتا رہا زہرانے کی دعوت ملی ویورز آپ جانتے ہیں زہرانہ لنچ کیونکہ ہم اب انگریزی اور اردو میں ہم اتنا اردو ہم زہرانہ کا بھی لفظ بہت کام استعمال کر رہے ہیں میں لنچ کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ لنچ کی دعوت ملی زہرانے کی دعوت ملی برمنگم پیلس سے اور محمد علی نے اس کا کیا جواب دیا لیکن اس سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ برمنگم پیلس سے دعوت کا آنا ایک ایسے رہنما کے لئے اسلام علیکم ویورز میں امید کرتی ہوں آپ چھیک ہوں گے آج میں اپنے سلے بائے سنٹرل سپیر رسر ریسز آف پاکستان کے امتحان کا جو پہلا پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہے پیپر ون جو ہے اس میں جو بیسٹرن پولیٹیکل تھارٹ کے جو تھنکرز ہیں ان کے پیپر کو میں آج سرات کرنے جا رہی ہوں اور اس میں ہم مختلف ویسٹ کے جو تھنکرز ہیں ان کے تھیریز کو سٹیڈی کریں گے جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پلیٹو ہیں اور پلیٹو جو ہیں ان کا جو دی موسٹ امپورٹنٹ بک ہے وہ اس کا نام داری پبلک ہے میں نے اس لئے پلیٹو کے ساتھ ہی داری پبلک لکھ لیا ہے کیونکہ سم ٹائم کسٹن جو آتا ہے وہ پلیٹو داری پبلک کا انالیسز پہ آ جاتا ہوتا ہے تو میں نے اس لئے یہ نام ساتھ ہی لکھ دیا تھا کہ آپ کے زہر میں رہے کہ ہم نے جتنی بھی تھیریز پلیٹو کی دیکھنی ہیں وہ موسٹی اس میں ریپبلک میں ہی آپ کو ملیں گی لہٰذا داری پبلک کو سٹیڈی کیا یا اس کی پلیٹو کی تھیریز کو سٹیڈی کیا تو پلیٹو کے پر چلتے ہیں کہ یہ پلیٹو کا جو پیرٹ بنتا ہے وہ 427 سے 347 بی سی ہے آپ کا پاتہ ہے کہ بی سی پیریٹ جو ہے وہ بیک ورڈ جو ہے وہ موسٹی کرتا ہے پلیٹو کے انٹرڈکشن میں آپ نے جو لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹو بلانگ ٹو این ارسٹو کریٹک فیمیلی اس کا ایک ریش فیمیلی سے تعلق تھا اور باون اس کا جو ہوا وہ ایتنز جو ہوا کا سیٹی سٹیٹ جو مشہور سیٹی سٹیٹ تھی جو کہ لٹریری ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بہت مشہور تھی ایتنز جو ہیں وہاں پہ اس کا کی پیدائش ہوئی ہے اور ارسٹو جو تھا وہ اپنے استاد سکرات کے ساتھ اور اردو میں سکرات کہتے ہیں انگریزی میں ساکریٹس کہتے ہیں ساکریٹس کے ساتھ بہت زیادہ اس کا اٹیشمنٹ تھا کیونکہ ساکریٹ وازدہ بیسیکلی منٹور پلیٹو کا منٹور بھی تھا ٹیچر بھی تھا اس کی ساکریٹ کو ساکریٹ کے جو تھوٹس تھے جو خیالات تھے اس وقت کی جو موجودہ گورنمنٹ تھی اس کے خلاف وہ اس نے کچھ باتیں کی اور وہاں کی سسٹم کو اس نے چیلنج کیا وہاں کی ڈیموکریسی کو چیلنج کیا تو اس کو سزائے موت کا فیصلہ اس کو سنایا گیا اور اس کو زہر کے پیالہ دیا گیا جس کو اس نے پیا اور اس کے بعد اس کی ڈیت ہو دیئے تو پلیٹو کو یہ اپنے استاد کی موت کا انتہائی دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنے اس نظام کو جو ایتھنز میں ایتھنز میں اس وقت پریویل کر رہا تھا اس کو بہت زیادہ نیگٹیوٹی سے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ملک اور ایسا نظامی حکومت جو اپنے اندر موجود بیسٹ دی بیسٹ کو ایکسکلور کر دے وہ سسٹم وہ اس ریاست جو ہے اس میں میں نہیں رہ سکتا اور میری وفاداریاں وہ ریاست میری وفاداری کے حق دار نہیں ہے یہ سوچ کر پلیٹو جو ہے وہ وہاں سے ایتھنز سے نکلتا ہے اور پھر وہ مختلف یورپن کنٹریز اور دیگر ریجنز میں جو ہے وہ جاتا ہے وہاں کے سسٹمز کو سٹڈی کرتا ہے وہاں پہ مختلف سبجیکس کو پڑھتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود سوکریٹ کا جو بیسک کانسپٹ تھا سوکریٹ کا جو بہت ہی فیمس موٹو تھا وہ تھا ورچویس نالج نالج سچائی ہے علم ہے نکی ہے تو اس کو لے کر پلیٹو اپنے ذہن میں اس موٹو کو لے کر چلتا رہا اور اس نے مختلف چیزوں کو سٹڈی کیا اور یہی ورچویس نالج جو ہے اس کی جو آئیڈل سٹیٹ ہے اس کی بھی بیس یہی ورچویس نالج بنا ویسٹیڈ ویرئیس یورپن اور افریکن کنٹریز سٹڈیڈ دیر سسٹمز ایس ویل ان اٹلی میں اس نے کیا سٹڈی کیا میسٹک سوفیانیزم اور فیسا گوریس گورین سوسائیٹی فیسا گوریس جو ان کے ماتمیٹکس کے جو فارمولے ہیں وہ مشہور ہیں فیسا گوریس کے جو سوسائیٹی کے جو تھیریس تھی اس کو اس نے سٹڈی کیا اور اسی ہی لائک دیم بچ ہی ویو ہی انیلائز دیت اس فیسا گورین سوسائیٹی کے اندر کلاسز کا تپکات کا موجود ہونا اس کی وجہ ہے پلیٹو نے ایجپٹ کے اندر ماتمیٹکس کو سٹڈی کیا اور ماتمیٹکس بھی اس کی جب انہی کیم بیکٹو ایتھنز جب وہ پیس آئیتھنز میں آیا کچھ عرصے کے بعد تو اس نے وہاں پر آ کر اپنی ایک اکیڈمی بنائی جو کہ سٹیٹمنٹس کو جو کہ وہاں کی حکمرانوں کی تیاری کی حوالے سے اس کو خیال تھا کہ حکمران یہاں پر تیار کیے جائیں سٹڈی دیا جائے ان کو نالج دیا جائے یہاں پر ان کو تو اس نے اس اکیڈمی کو بنایا اور اس اکیڈمی ماتمیٹکس کو بھی ایجر سبچیکٹ جو ہے وہ انٹڈیوز کروایا یہ اکیڈمی وہ اکیڈمی ہے جہاں پر ارستو ارستوٹل جسے ہم کہتے ہیں جس نے جسے ہم فادر آف پولٹکس بھی کہا جاتا ہے ارستو نے بھی پلیٹو کی ہی اکیڈمی میں سٹڈی کیا اور پلیٹو بزاتے خود بھی اس اکیڈمی میں پڑھاتے رہے داری پبلک جو ہے جو ان کی کتاب ہے اس کا ایک کرکش میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بیسیکلی ریپبلک میں ہے کیا کیا اسے ہم پلیٹو کی ارلی رائٹنگز میں شمار کرتے ہیں جو ریپبلک ہے اور لیٹر آن اسے جو لکھا وہ سٹیٹمنٹ and the laws are notable ہیں پھر اس نے اس ریپبلک کے اندر جو ہے جو ٹاپکس کور کی ہیں وہ education ہے economics ہے moral philosophy ہے history and metaphysics آ جاتا ہے اور انہی ٹاپکس کو اس نے ریپبلک میں اپنی ideal state کے ساتھ اس کو align کیا ہے اس کی جو ideal state ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ideal state میں جو concept دی ہیں وہ unrealistic concepts ہیں یعنی ایسے concepts ہیں ایسی theories بھی ہیں اس کے اندر جو کہ practically possible نہیں ہے مثلا philosopher king کے حوالے سے جب وہ بہت لمبی چوڑی اس کو تعلیم دلواتا ہے اس کا بڑا عرصہ اس کو تعلیم میں ڈال رکھتا ہے حکمران کو اور اس کے بعد حکمرانی کے اوپر آتا ہے وہ ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو plato نے ideas دی ہیں لیکن وہ ideas implementable نہیں ہیں practicable نہیں ہیں وہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو unrealistic ہیں but he wishes کہ state should be like this پھر plato یہ بھی بتاتا ہے کہ right and wrong goodness and truth do exist and one should search and work for it کہ یہ دنیا میں موجود اور اس کی سچائی کو پانا اور چھائی کو اتمانا جو ہے وہ ہر ایک کو اس کے لئے کام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی وہ جو crux ہے اس کا وہ یہ بھی ہے کہ جی جو ruler ہے ruler of a state should have a proper knowledge and education for ruling the country same way میں جیسا کہ ایک physician ہوتا ہے جب وہ physician اس وقت تک نہیں بنتا جو اس وقت تک وہ کسی کا علاج نہیں کر سکتا جب تک اس کی background میں اس کے پاس medical knowledge نہ ہو وہ کسی سے کوئی surgeon surgery نہیں کر سکتا صرف اس خیال سے کہ میں intuition مجھے آ رہا ہے کوئی میرے اندر جو ہے الہام آ رہا ہے اس الہام کے اوپر وہ کوئی چیز لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے یا surgery کرنا شروع کر دے it's not possible same way میں وہ کہتا ہے کہ ruler جو ہے وہ country پہ rule نہیں کر سکتا until and unless he or she should have a proper knowledge for ruling the country the republic the republic میں میں نے شروع میں جیسے کہا کہ مختلف topics کو cover کیا گیا مختلف theories اس کے اندر پر place کی گئی ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو point اس نے کہا کہ politics کو وہ ایک art بنا رہا ہے plato کہتا ہے کہ politics is an art ایسا art ہے جو جیسے باقی arts ہوتے ہیں جیسے باقی پنون ہوتے ہیں جس میں جو art ہوتا ہے اس کو practice کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر مسلسل اس کی practice کر کے اس کو بہتر بنایا جا سکے تو politics is the same thing پھر وہ کہتا ہے کہ rulers must have knowledge جیسے کہ میں پیچھے بات کر چکے کیونکہ just like physician اس کو knowledge کی ضرورت ہوتی اسی طرح سے rulers also have this knowledge particular knowledge of ruling the country پھر وہ کہتا ہے کہ plato جو ہے like اپنے استاد جو socrates تھے ان کی طرح public opinion کو اور politicians کو جو وہ condemn کرتا ہوا نظر آ رہے کیوں condemn کرتا ہے public opinion کو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک state کے اندر جو انسان ہوتے ہیں وہ انسانوں کی capability جو ہوتی ہے mental capability, physical capability IQ level جو ہے وہ different ہوتا ہے ہر انسان کا دوسرے انسان سے اور اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ اگر رجاست کے کاموں میں اپنی رائے دیں law بنانے کے لیے وہ اپنی رائے قائم کریں وہ legislature کو selection کے لیے کام اپنا رول پلے کریں وہ حکمران کو چننے کے لیے اپنا رول پلے کریں تو they are not in position mental position ان کی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ان کو state کے ہر کام میں جو ہے وہ enter کریں اور public opinion کو اس لیے وہ negate کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ let everyone do what one can do best ہر ایک کو وہ کام کرنے دو جس کے لیے وہ بنا ہے جس کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے everyone have no capability کہ وہ public opinion کے matters public جو ہے matters کے جو ہے وہ ان کے اندر participate کرے یا ان کے پر properly sound way میں اس کو execute کروا سکے پھر وہ اس لحاظ سے politicians کو بھی وہ reject کرتا ہے politicians کو بھی وہ dislike کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی opinions کو maneuver کرتے ہیں ان کے ذہنوں کو ڈھال دیتے ہیں اس طرح بنا دیتے ہیں کہ وہ پھر incompetent leaders کو ہیں state کے لیے جو ہے وہ choose کرتے ہیں جو کہ later on جا کے وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں ریاست کے لیے تو politics is an art ایک fun ہے اور اس کے لیے proper knowledge اور اس کے لیے proper جو ہے وہ علم کی ضرورت ہے پھر دوسرا جو تھیری آتی ہے دوسری جو thought republic کے اندر دار republic کے اندر ہمیں ملے گی جو اس کی basis بنتی ہیں دار republic کی وہ ہے search for justice اب search for justice کیا ہے دار republic represents search for justice and promotes dialogue as a good method for searching truth like socrates جس طرح سے socrates نے سچائی کو تلاش کرنے کے لیے اور ویسے بھی جو یو سیٹی سریٹس تھے وہاں پر جو بیسیکلی لوگ آپس میں discuss کرتے تھے بیسیکلی وہ dialogue form میں جو ہے وہ کسی بھی topic کے پر discussions چلتی تھی تو dialogue تو ساکریٹ نے بھی dialogue کو promote کیا اور plateau بھی dialogue کو promote کرتا ہے dialogue کیوں کرتا ہے dialogue کو promote اس لیے کرتا ہے کہ جب آپس میں میٹھ کے آپ discourse کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو search out ہو جاتا ہے جو thinkers prevail کر رہے تھے اور ان کے مطابق justice کیا ہے اس کی definitions یہاں پہ اس نے دیں اپنی book کے اندر ciphalis جو ایک philosopher تھا اس وقت کا اس نے کہا justice consists of speaking the truth and paying one's due کہ justice کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو سچ بولیں اور ہر ایک کو جو اس کا due بنتا وہ اس کو دیں ciphalis کا جو ایک قسم تھا بیٹا تھا پال مرکس جو تھا اس نے بھی اپنے فادر کی ترہ اگری کیا فادر کے ساتھ اور کہ give everyone his due کہ ہر ایک کو جو بنتا ہے وہ دیں یہ جو دو theories تھی ساکریٹ نے اس کو explain کہ you mean to say that justice is doing good to one's friends and harm to one's enemies کہ justice کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا کریں اور دشمنوں کے ساتھ مزید نقصان پہنچ جائیں تو اس چیز کو پھر جو سی فالس کا سن تھا پال مرکس جو تھا اس نے اگری کیا کہ ہمارا مطلب یہ یہی ہے تو اس پھر سوکریٹ نے یہ کہا یہ غلط ہے جسٹس کا یہ یہ مطلب ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھائے کرو اور دشمنوں کے ساتھ اور نقصان پہنچ تو اس سے کیا ہوگا کہ مارش میں آمن کبھی بھی قائم نہیں ہو سکے بلکہ اس میں اینمیٹی بڑھتی چلی جائے گی پھر ایک اور پریویل کرتا ہے اور انصاف کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کے مفادات کو سیو کرتا ہے تو سوکریٹ نے یہ تھیری بھی ریجٹ کی اور یہ کہا کہ جسٹس کا یہ آئیڈیا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے مطابق سوکریٹ کے مطابق کوئی بھی اچھا جسٹ رولر جو ہوگا انصاف پسند حکمران جو ہوگا وہ کومن انٹریسٹ کو پریفر کرے گا اپنے ذاتی انٹریسٹ کے اوپر کیونکہ اسے پتا ہے کہ عوامی فلاہو بیبود سے جڑی ہوئی ہے اگر عوامی فلاہو بیبود پریفر کرے گا ان کو پریویل کرے گا اس کو ڈامینیٹ کہتا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ جسٹ جسٹ جو دیا جا یا ایسا نہیں ہے بلکہ انصاف کیوں معاشرے کے اندر ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو اس کے ریزلٹس جو غلط ہوں گے ریزلٹس کے خوف کی وجہ سے جسٹ جو کیا جاتا ہے کیونکہ آگے سے کہتا ہے آدمی جو ہے وہ لاز بناتے ہیں اور ان کو عبی کرنے کے لئے راضی ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے اگرچہ انسان تو خود غرض ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی کا بھلا ہو لیکن وہ لاز بھی بناتا ہے اور وہ اس کے پر عبی کرنے کا بابند بھی اپنے آپ کو بناتا ہے کہ وہ سمجھدار صاحب فہم اور زی شعور ہیں اکل رکھتے ہیں لازوں نے پتا ہے کہ اگر ہم نے لاو نہیں بنائے اگر اپنے پابندیاں اپنے اوپر اور دوسرے اوپر لاو کی نہیں کی تو پھر کسی کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہے گی لہٰذا فیر ہوتا ہے وہ کرتا ہے جسٹس کو یا جسٹس دیتا ہے اس تھوٹ کو جو گلوکن دے رہا ہے بی سی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھامس ہابس جس کو بھی دیکھنا ہے تھامس ہابس سیونٹین سنشری کا انگلش فلاسفر تھا اس نے اس تھیری کو اپنی کتاب دالیوی دان کی بیسس بنایا اور اس سوشل کانٹریکٹ تھی اور جسٹس جو ہے وہ اس کی بنیاد بنتی ہے دے ریپبلک کی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دے ریپبلک کے جو باقی تھری ہیں ان کو بھی میں جو آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گی آپ کو ایزا اوورال ریپبلک کے اوپر کوششن آ جاتا ہے تو آپ نے سارے چیزوں کو ڈسکس کرنا اور اگر کوئی پٹیکلر تھی در پبلک کے اندر آتی ہے اس کو پوائنٹ وائز انہی بولٹس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور پوائنٹ وائز دسکس کر سکتے ہیں آج صرف یہ دو تھی اس میں اپنی ختم کرتی ہوں پریزنٹیشن آپ کو میں نے یہ سٹائل اس لئے رکھا ہے کہ میں سامنے آ کر بھی آپ کو لیکچر دے سکتی تھی لیکن اس میں یہ ہونا تھا کہ آپ میری بات سنتے اور اس کے بعد بہت سارے چیزیں مس ہو جاتے ہیں لیکن جب پریزنٹیشن آپ کے پاس آ جائے گی تو اس میں آپ کے پاس ایک ریٹن چیزیں پڑی ہوں گی آپ اسے سٹاپ کر کے ویڈیو کو بھی آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ریٹن میٹیرل تیار ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی مزید چاہیے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو اگاہ سے آگاہ کیجئے گا I hope you will like it and you will also give me your best and good opinion and like بھی کیجئے گا اور اپنے آپ سے بھی آگا کیجئے گا thank you very much بہت شکریہ